محمد وَعَلَى اِتْرَتِهِ التَّيِّبِينَ التَّحِرِينَ الْمَاسُمِينَ اللَّذِينَ عَزَبَ اللَّهُ الْمُرِتْسَ وَتَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا اما بعد فقط کالا تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین وَهُوَ اسْتَقُ السَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یا ایو اللہ زینہ اما نتقل اللہ وقتہو علیہ الوسیلہ سلوات پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے تھوڑے لوگ متوجہ ہیں دیکھیں لوگوں کا آنا جانا لگا رہ گا یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آخری صف میں نہ بیٹھ سکے وہ چل کر یہاں تک آئے جہاں تک ذکر حسین کی صدا جاتی ہے وہ جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے اور لاکھ شکر لاکھ حمد اس پروردگار کا جس نے مجلس حسین میں ہم جیسے گناہگاروں کو بٹھا کر جنت میں بیٹھنے کا سلیکہ سکھا دیا مولا آبادت مولا سلامت ہے یہ معجزہ ہے مولا اپنی اسے امان دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے یا ایلی پاک رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اے امان والو تقوی اختیار کرو وبتہو علیہ الوسیلہ اور مجھ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو دیکھئے مجھ سے بہت بہتر مجھ سے پہلے پڑ چکے اور مجھ سے بہت بہتر میرے بعد ممبر پر موجود ان کی موجودگی میں ممبر پر حاضر اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ درے بطول کے جارو کشوں میں اپنا نام لکھوا سکو جو بول سکتا ہے مولا آباد رکھے سلامت رہیے پاک رب العزت فرما یہ راہ ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو بناو نہیں دیکھیں وسیلہ بنانا اور ہے تلاش کرنا اور ہے بھئی عاصف الوی صاحب بیٹھے ہوئے نا اب میں کہوں مجمع میں الوی صاحب کو تلاش کرو بھئی موجود ہیں تو مل بھی جائیں گے اگر موجود ہی نہ ہوں تو کہاں سے تلاش کرو گے ایسا ہی ہے نا تو اس کا مطلب ہی ہوا اللہ کہہ رہا ہے مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو یہ تلاش کرنا یہ بتاتا ہے کہ خلق میں نے کر دیا ہے تلاش کرنا تمہارا کام ہے مولا عباد رکھے سلامت رہی مولا اپنی از امان میں مولا اپنی از امان میں رکھے بھئی توجہ ہے نا اب جو تلاش نہیں کرتے وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اللہ نے آواز دے کر کہا بنانا تمہارا کام نہیں ہے بنانا مجھ خالق کا کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وسیلہ تم بناوگے تو اس میں تمہاری جھلک ہوگی میں بناوں گا اس میں میری جھلک ہوگی مولا عباد رکھے سلامت رہی دونوں ہاتھ بلند کر گئے یک زبان ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ تم گناہگار ہو تمہارا ہوا بنایا ہوا وسیلہ بھی گناہگار ہوگا ہم منعزہ ان الخطہ ہیں ہمارا بنایا ہوا معصوم ہوگا نہیں مجمع ابھی بھی خاموش ہے میں جملے آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں دامن وقت میں گنجائش ہے نہیں جو تھکے بیٹھے ان سے گفتگو میں کرنے کا عادی نہیں ہوں جو یہ جان کر بیٹھے ہیں کہ قبر میں اس نے اپنی جانا ہے ساتھ والی کی نہیں جانا اور قبر کے اندر روشنی بن کر علی نے آنا ہے مخاتم میں اسی سے ہوں اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ تم مٹی کے بنے ہوئے ہو تمہارا بنایا ہوا مٹی کا بنا ہوگا ہم نور سماوات والعرض ہیں ہمارا بنایا ہوا نوری ہوگا جیو 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 مولا عباد رکھے سلامت رو مولا اپنی زمان میں رکھے اور اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے جسے تم بنا ہوگے وہ تمہارے گھر سے آئے گا جسے ہم بنائیں گے وہ ہمارے گھر سے آئے گا مولا عباد رکھے سلامت رہی مولا عباد رکھے آئے مولا عباد رکھے آئے مولا عباد رکھے آئے بسم اللہ بسم اللہ نظر آجے پاکستان جی کہنے نعرہ جالتا ہے نعرہ 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 دونوں حق بلند کر کے یک زبان ہو کے مولا آبادر سلامت رہی یہ خانوادہ یہ خاندان سلامت رہے مولا اپنے اسے امان میں رکھے بھئی توجہ ہے نا اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ بناو نہیں بنانا ہم نے ہے بنا ہم نے دیا ہے اگر کسی کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا جملے میں اس کے حوالے کرنے لگا ہوں جو سمجھ گیا دنیا کے لیے بھی کافی ہے آخرت کے لیے بھی کافی ہے اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے جسے تم بناوگے اس کی آنکھیں تم پہ جائیں گی اس کا چہرہ تم پہ جائے گا اس کے ہاتھ تم پہ جائیں گے اس کی زبان تم پہ جائیں گی جسے ہم بنا کر بھیجیں گے اس کی آنکھیں ہم پہ جائیں گی اس کا چہرہ ہم پہ جائیں گے اس کے ہاتھ ہم پہ جائیں گے وہ این اللہ بھی ہوگا وہ وجلہ بھی ہوگا وہ لیسان اللہ بھی ہوگا وہ جملہ بھی ہوگا یاد رکھنا جو اس کا دوست ہے وہ رضی اللہ بھی ہوگا جو اس کا دشمن ہے وہ لانت اللہ بھی ہے جیو مولا آباد رکھ مولا سلامت رکھ مولا اپنے اسے مانے جیو بسمی مولا آباد سلامت رہی مولا اپنے اسے مانے مولا آباد مولا آباد سلامت رہی بسم اللہ مولا آباد مولا آباد اللہ دیکھا 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 لگاؤ پابندیاں بھئی کیوں کہا جب کنف یکون گا مالک تھا بھئی جب ہے بسم اللہ بھئی کیوں کہا جب ہے کنف یکون کا مالک تو کیوں کہا بے یدائیہ اسے بنایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میں کہوں گا رب العزت یا مسلمانوں کا بتا دے ہم بے فتوے لگاتے ہیں ہم برپابندیاں لگاتے ہیں ہم برمقدمے لگاتے ہیں کیوں بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے جب جو تو کنف یکون کا مالک ہے اللہ نے آواز دے کر کہا یہ آدم ہے یہ ہے میرا پہلا خلیفہ پہلا دن ہے آج کے دن سنت نہ رکھ دوں کہ پہلا بناوں گا تو اپنے ہاتھوں سے بناوں گا غدیر کے دن آخری بناوں گا تو اپنے ہاتھوں سے بناوں گا مولا آباد رکھے سلامت رہیے مولا آباد رکھے آپ کو سلامت رہیے دن رات نماز ہے پڑ پڑ مر گیا اہد نصرات المستقیم اہد نصرات المستقیم ہمیں سیدھا رستہ دکھا ہمیں سیدھا رستہ دکھا مجھے تو اس مسلمان کی سمجھ نہیں آئی جس نے کلمہ پڑھ لیا پھر صبح شام کہہ رہا ہمیں سیدھا رستہ دکھا بھئی توجہ ہے نا کٹلا اہد نصرات المستقیم کیا مطلب اکثریت کہہ رہیے سیدھا رستہ دکھا بھئی جب دیکھا نہیں ہے تو وضو کیسے کر لیا بھئی دونوں میں سے ایک چیز ہے یا جانتے نہیں ہے یا پھر بھٹک گئے نظر نہیں آتا اہد نصرات المستقیم میں جملہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو حق ادا کر سکتا ہے میں مجمع میں نظر مار کر دیکھنا ایسی زبان چاہتا ہوں جو اس جملے کا حق ادا کر سکے اہد نصرات المستقیم ہمیں سیدھا رستہ دکھا ہمیں سیدھا رستہ دکھا لیکن جو در زہرہ کے غلام ہے جب وہ کہتے ہیں اہد نصرات المستقیم تو آواز دے کر کہتے ہیں یا رب العزت در زہرہ دیکھا ہوا ہے بس اس رستے پہ قائم رکھ جو مولا سلامت رکھا ہے ہمیں اس رستے پہ قائم رکھ اور پاک رب العزت بسم اللہ اچھا یہ بھی موجزہ ہے کیونکہ ان کی جیب سے زاکرین کے علاوہ کسی کے لیے کچھ نہیں نکلتا پاک رب العزت یہ خانواد خاندان کو سلامت رکھے مولا اپنی زیمان میں رکھے بھئی توجہ ہے نا دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں تھک گئے تو میں ممبر ابھی حوالے کر دیتا ہوں کیونکہ میرے بعد بھی میں نہیں پڑھنا ہے بھئی یہ سارے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نا قبلہ سمیت یہ مجھے داد نہ بھی دے نا میرا کام چل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بزرگ اپنے حصے کی داد میرے والد کو دے چکے نا یہ جوانوں کی زبانیں نہ بولیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زبان ذکر علی میں ان کی غیبت میں نہیں بول سکتی وہ قبر کے اندر ان کی موجودگی میں کیا بولیں گے شور مچایا ہوا ہے یک زبان ہو کے حیدری سراط المستقیم کیا مطلب سیدھے رستہ دکھا میں ان کا پاک رب العزت انہیں سیدھے رستہ دکھا دے توجہ ہے نا میں تمام کرنے لگا ہوں اسی فضائل کو پر تمام کر جاؤں گا مسائب میرے بات پڑھیں گے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے یاد رکھیں اللہ آواز دے کر کہتا ہے لا اقسمون بے حاضر بلد وانتہ ہلون بے حاضر بلد اے محمد مصطفیٰ میں شہر مکہ کی قسم کبھی نہ کھاتا لیکن کھاؤں گا تب جب تیرے قدموں شہر میں آ جائیں گے میں ہاتھ جوڑ کر پوچھ نہ لوں یا رب العزت یہ شہر مکہ جو ہے یہ شہر توجہ چاہوں گا میں تمام کرنے لگا ہوں اتنی جملوں کے اوپر یہ شہر مکہ جو ہے یہاں پر تو بت بھی ہیں بت قدے بھی ہیں بت پرست بھی ہیں نہیں 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 چند لمحوں کی زحمت اور دینے لگا ہوں اور تمام کرنے لگا ہوں یہ صراط مستقیم کے معنی آپ کو بتانے لگا ہوں کہا بے شک ہوں لیکن میں قسم تب بھی کھاؤں گا لیکن تب جب محمد کے قدم آئیں گے میں انہوں کہا یہاں پر تو جاہل بھی ہیں ابو جہل بھی ہیں اللہ نے کہا نہیں مجھے پرواہ نہیں ہے میں تب بھی قسم کھاؤں گا میں انہوں کہا کیوں قسم کھاتا ہے کیوں کیونکہ محمد کے قدم یہاں آگئے اور جہاں محمد کے قدم آ جائیں اللہ صراط مستقیم وہی جگہ تو صراط مستقیم ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے ہیدھری نہیں جس کے سمن میں ابھی بھی نہیں آیا میں جملے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں سمجھ میں آ جائے تو عبادات کے لیے کافی ہے کیونکہ کہا یہی جاتا ہے حدیث یہی ہے کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو نماز میں بھی اعتراض ہوتا ہے ہر چیز بھی اعتراض ہے جملے میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں ویسے پڑھو جیسے مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو میں نے مسلمانوں کے سارے فرقے دیکھے کوئی حملی کی طرح پڑھ رہا ہے کوئی شافی کی طرح اسی طرح یہ کل پانچ طریقے ہیں پانچ طریقے ہیں جس سے نماز پڑھی جاتی ہے کوئی حملی کوئی شافی یہ چار طریقے الگ مالکی کا الگ ہے لیکن چار الگ طریقے ہیں پانچوان بارہ والوں کا طریقہ ہے پانچوان طریقہ بارہ کا میں نے پوچھ ریا کہ ان چاروں نے محمد مصطفیٰ کو کیسے نماز پڑھتے دیکھا کہ انہوں نے نماز پڑھتے انہوں نے تو رسول کوئی نہیں دیکھا میں نے کہا کیا مطلب رسول کی حدیثیں ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو جن کے طریقوں پہ پڑھی جا رہی ہے انہوں نے رسول کو ہی نہیں دیکھا تو ہم سے کہنے لگے تمہارے تم جس طریقے سے پڑھتے ہو تم نے کہاں سے طریقہ پایا انہوں نے رسول کو کیسے دیکھا جو تھکا بیٹھا میرے ساتھ نہیں بولے گا لیکن جو مجلس میں موجود ہے میرا جملہ سن کے وہ سن ہو نہیں سکتا میں انہوں نے کہا ہم سے بحث نہ کرو ہمارے پہلے نے سب سے پہلے دیکھا ہمارے دوسرے نے پہلو پہ کھڑے ہو کر دیکھا ہمارے تیسرے نے پوش پر بیٹھ کے دیکھا جیو جیو مولا بھاگ رکھے سلامت رکھے دونہ ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو بھئی ہر نماز کے اندر یہی دعا ہے نا اید نصرات المستقیم اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے جہاں محمد کے قدم آ جائیں وہی جگہ سرات المستقیم ہے اس کی پہلوی کرتے جاؤ وہی سرات المستقیم یہ قدم مکہ میں آ جائیں مکہ سرات المستقیم یہ قدم مدینہ میں آ جائیں مدینہ سرات المستقیم یہ قدم میدان جنگ میں آ جائیں میدان جنگ سرات المستقیم یہ قدم بودھ خانے میں آ جائیں بودھ خانہ قبلہ بن کے سرات المستقیم یہ قدم در زہرہ پر ٹھہر جائیں در زہرہ سرات المستقیم یہ قدم پلان کے ممبر پر آ جائیں پلان کا ممبر سرات مستقیم ملہ مجھے بتا تو صحیح جہاں محمد کا قدم آ جائے جب وہ جگہ سرات مستقیم ہے تو اگر کسی کے قدم مورن نبوت پہ آ جائے